خبر شامل کر لیتے ہیں اسلام آباد ائرپورٹ سے اسلام آباد ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دفتر خاجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ بھارتی بزراء صحافیوں اور مہمانوں کو پاکستان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں وزیر آزم کا یہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے اہم اقدام ہے وزیر آزم کا یہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے اہم قدم ہے اسلام آباد ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دفتر خاجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ بھارتی بزراء صحافیوں اور مہمانوں کو پاکستان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں ترجمان دفتر خاجہ کرتار پور سرحد کھولنے کا فیصلہ وزیر آزم عمران خان نے کیا تھا وزیر آزم کا یہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے اہم قدم ہے ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ انشاءاللہ کرتار پور ایونٹ مفید ثابت ہوگا اقلیتیں ہمیں دل سے عزیز ہیں اور آج کا دن ان کے لیے بہت اہم ہے کرتار پور رہداری کے سنگے بنیاد تقریب میں غیر ملکی سفارتکار بھی شرکت کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ کرتار پور سرحد بابا گرو نانک کی اگلی برسی سے قبل کھولنے کی کوشش کریں گے پاکستان اپنی اقلیتوں کو بہت اہمیت دیتا ہے یہ ایک یقیناً ایک منیومنٹل ایونٹ ہے اور جیسے آپ نامسپنٹ دیکھ رہے ہیں بس اب اپنے کاف کی طرف ہم جا رہے ہیں یہاں سے کرتار پور کی طرف میڈیا ہم رہا ہے ڈپلومیٹک کمیونٹی ساری ہمارے ساتھ ہے ایک بہت انٹرسٹ ہے ایک بہت دلچسپی پائی جاتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں کہ یہ کرتار پور کیا ہے کیسے ہم آپ ہمارے ساتھ چلیں گے ہم یہ ساتھ دیکھیں گے اس کی تصاویر آپ ہمارے ساتھ اتاریں گے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو اپنے سامرین کو آپ دلائیں گے دکھائیں گے اور انشاءاللہ یہ ایک بڑا بینیفیشل ایونٹ ہوگا اور یہ ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کا انیشیٹیف تھا آپ کو پتا ہے ستمبر ہم نے پرسویر کیا یہ ضروری ہے پرسویر کیا اور یہ کامیابی حاصل ہوئی پاکستان کرتار پور سپیرٹ جی ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ کھل جائے گا اور اگلے سال ہم کوشش کریں گے کہ جب پانچ سو پچاسویں انیوریسری ہوتی ہے ہم پھر آپ سب کو لے کر جائیں اور لے جا کر دکھائیں کہ اس ایونٹ کی کتنی سکھ پاکستان جناب یہ اپنی منورٹیز کو بہت اہمیت دیتا ہے سکھ ہمارے پاس بھی رہتے ہیں سکھ بارٹر کے اس طرف بھی رہتے ہیں یہ ان منورٹیز کی مدد اور اس کے لیے اس لائٹ میں پرائیم منسٹر کا انیشیٹیو ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس سے اور بہت ساری اپرچونٹیز کھلیں جب پرائیم منسٹر صاحب نے چٹھی لکھی تھی ستمبر میں آپ نے وہ چٹھی دیکھی ہوگی اس میں ذکر تھا وہ نہیں مانے اس وقت وہ نہیں ہوا آگے اب دیکھتے ہیں کہ ابھی دو وزراء ہیں ان کے جو تشریف لارے ہیں اس کے علاوہ ایک ممبر پارلمنٹ بھی آئے میں ہیں ان کے صدو صاحب آئے میں ہیں یہ ایک پورا نظام ہے کچھ بات کریں گے وزیراعالہ سندھ سید مراد علی شاہ کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں کراچی پیکج کے حوالے سے باتشید بھی کی گئی وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا جنہ ٹرمینل اور شہرہ فیصل خوبصورت ہو گئی ہے وزیراعالہ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی پیکج پر اجلاس منعقد کیا گیا اجلاس میں صوبائی وزیر بلدیاز سعید غنی چیف سیکریٹری سندھ ممتاز شاہ سمیت دیگر نے شرکت کی اجلاس میں وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ جنہ ٹرمینل اور شہرہ فیصل خوبصورت ہو گئی ہے مجھے ائرپورٹ سے نکلتے ہی سامنے والی امارت بہت خوبصورت لگی مراد علی شاہ نے کہا کہ اس پورشن کو خوبصورت بنانے کے لیے مجھے اسکیم بنا کر دیں سعید غنی اور چیئرمن پی این ڈی سائٹ کا دورہ کر کے مجھے بریفنگ دیں وزیراعالہ سندھ فوارہ چوک سے صدر کی سڑک کی کار پینٹنگ کا کام جمعے کی رات شروع کریں تمام سڑکوں اور گلیوں پر ان کے نام آویزہ کریں لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ اس ٹریٹ کا نام کیا ہے اجاز میں وزیراعالہ سندھ کی سیکریٹری فائننس کو ہدایت کے کراچی پیکج کے سارے فنڈز چاری کریں تاکہ یہ رکے ہوئے کام مکمل ہو سکیں کچھ بات کر لیتے ہیں ورلڈ کپ دو ہزار اٹھارہ کی رنگ رنگ تقریب کے حوالے سے بولیورڈ اسٹار شاروخ خان نے اپنی ہاکی فلم کا بھی حوالہ دیا مادوری دکشت نے اپنے گانوں پر پرفارم بھی کیا اور اے آر رحمان کے گانوں پر بھی شایقین خوب محسوس ہوئے مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں بھارتی شہر بھنیشور میں ہاکی ورلڈ کپ دو ہزار اٹھارہ کی رنگہ رنگ افتتاحی تقریب منعقید ہوئی جس میں شاروخ خان، مادوری دکشت اور اے آر رحمان نے جلدے بکھیرے بولیورڈ اداکار شاروخ خان نے پرفارم کرنے سے قبل ہاکی سے مطالق ریلیس ہونے والی فلم کا حوالہ بھی دیا مادوری دکشت نے اپنی فلموں کے مشہور گانوں پر شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اے آر رحمان کے گانوں پر بھی شایقین خوب محسوس ہوئے ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ورلڈ کپ میں پاکستان سمیت سولہ ٹیمیں شریک ہیں قومی ٹیم آٹھ سال بعد میگا ایونٹ میں شرکت کر رہی ہے قومی ٹیم نے دو ہزار دس میں آخری بار بھارت میں ہی ورلڈ کپ کھیلا تھا شرٹس ورلڈ کپ میں جگہ بنانے میں ناکام رہے تھے پاکستان کو چار بار ہاکی ورلڈ کپ جیتنے کا احزاز حاصل ہے قومی ہاکی ٹیم اور جرمنی یکم دسمبر کو آمنے سامنے ہوں گے قومی ٹیم کو گروپ ڈی میں جرمنی ملائشیا اور ہالینڈ کے ساتھ رکھا گیا ہے اگلا چیمپین کون ہوگا اس کا فیصلہ سولہ دسمبر کو ہونے والے فائنل میچ میں ہوگا کچھ بات کر لیتے ہیں عدالتی خبروں کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منقض ہوئی جس میں جسٹس اثر من اللہ نے بحیثیت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ حلف اٹھایا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی جس میں جسٹس اثر من اللہ نے بحیثیت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ حلف اٹھایا سردی مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس اثر من اللہ سے عہدے کا حلف لیا جسٹس انور خان کاسی کی ریٹائنمنٹ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس اثر من اللہ آج چیف جسٹس کے عہدے پر فائنس ہوں گے نئے چیف جسٹس اثر من اللہ گیارہ دسمبر دوہزار تئیس تک چیف جسٹس رہیں گے اگر جسٹس اثر سپریم کورٹ میں پروموٹ نہیں ہوئے تو بارہ دسمبر دوہزار تئیس کو ریٹائر ہو چائیں گے سترہ جون دوہزار چودہ کو جسٹس اثر من اللہ نے بحیثیت جسٹس ہائی کورٹ حلف اٹھایا تھا جناب علی کیا میں آپ کی اجازت تھے حلف برداری کی تقریب کی کاروائی کا احتتام کر سکتا ہوں جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گا کچھ بات کریں گے اعتصاب عدالت میں کی اعتصاب عدالت میں مسلم لیگنون کے صدر قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف کے مزید ریوانڈ سے متعلق فیصلہ محفوظ کر دیا سابق وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کے سلسلے میں پانچ اکتوبر سے نیب لاہور کی تحویل میں ہیں اعتصاب عدالت کے جج سید نجم الحسن نے شہباز شریف کے خلاف کیس کی سمات کی نیب کی جانب سے پروسیکیوٹر وارس علی جنجوہ اور اسد اللہ جبکہ شہباز شریف کی جانب سے ان کے وکیل امجد پرویس عدالت میں پیش ہوئے سمات کے آغاز پر نیب پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ پروجیکٹ میں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور ان پر بطور وزیر علیہ قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچانے کا انزام ہے تفتیشی افسر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ حمزہ شہباز کو دوہزار گیارہ میں جو گفٹ دیے گئے اس کا ریکارڈ موجود نہیں ٹیکس ریٹن ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ چھے کروڑ کے گفٹ کیسے دیئے دوران اس اماد نیب کے تفتیشی افسر نے کہا کہ میڈیکل کے حوالے سے شہباز شریف کو جیسا بھی ٹریٹمنٹ چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہیں جس پر شہباز شریف نے عدالت سے استعداد کی کہ ان کے تمام میڈیکل ٹیسٹ اور چیک اپ اسلام آباد کے پیمس اسپطال میں ہو رہے ہیں لہٰذا عدالت پیمس میں علاج جاری رکھنے کا حکم دے شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور عدالت آنے والے تمام راستے کنٹینر اور خاردار تارے لگا کر بند کر دئیے گئے ایک بھیلے کی کرپشن ابھی تک نیر جو ہے وہ سامنے نہیں لاسکی بلکہ جو دستاویز کل کوٹ میں پیش ہوا ہے اس کے مطابق جو لتیف سانس ہیں اور جو پی ایل بی سی ہیں ان کا میوچول اگریمنٹ ہوا تھا on the request of لتیف سانس کے ہمارے جو منصور کر دیا جاری اور ایک روپیہ پنجاب حکومت کا اور یہ جو دستاویز ہے یہ شہباز شریف صاحب نے خود اس کی نشان دہی کی تھی جب وہ پہلی پیشی پہ آئے تھے کہ ایک پنجاب گورنمنٹ سے اس دستاویز کو کلک کر لیا جائے لیکن کیونکہ کیس کے اندر نیب جو ہے وہ پارٹی بنی ہوئی ہے جو نیب ہوتی ہے یا ایسا یہ ہوتی ہے یا جو بھی انویسٹیگیشن آتورٹی ہوتی ہے اس کا نیوٹرل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ شریف فاملی شریف خاندان نواز شریف شباز شریف کے خلاف نیب کے جتنے کیسز ہیں لگتا ہے کہ نیب خود اس میں پارٹی ہے اور وہ جو نیوٹرل پلیکٹ فارم ہے وہ نہیں دیا جارہا لیکن اس سے سب سے زیادہ خطرناک جو بات ہے کہ ایک روپیہ کی کرپشن ساپس نہیں ہوئی اور گرفتاری پہلے کر لی گئی اور صاف پانی میں بلا کر آشیانہ میں گرفتاری اور جو لاس پیشی تھی اس میں رمضان شگر مل کے اندر گرفتاری یہ کیا مزاق ہے دوسری طرف علیمہ باجی کی چوری پکری جائے نہ گرفتاری نہ ریفرنس نہ کسی قسم کا بیان نہ کسی قسم کی وضاحت کیونکہ باجی جو ہیں وہ اصل چور نہیں ہے اصل چور عمران خان صاحب خود ہے اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں دفاعی نمائش آئیڈیاز کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں دفاعی نمائش آئیڈیاز دوہزار اٹھارہ کا آغاز ہو چکا ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اس نمائش کا افتتا کیا نمائش میں روز سمیت پچاس سے زائد ممالک وفود شرکت کر رہے ہیں دفاعی نمائش آئیڈیاز ٹوہزار ایٹین کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری ہے نمائش تیس نومبر تک جاری رہے گی نمائش میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا پاک فضائیہ کے سربراہ اور پاک نیوی کے سربراہ دفاعی نمائش میں مختلف سیشن میں شریک ہوں گے جبکہ جنرل عمر محمود حیات ایک سیمینار کی صدارت کر رہے ہیں اس حوالے سے ذرائقہ کہنا ہے کہ اس مرتبہ نمائش میں اسٹالز لگانے والوں کی تعداد ماضی کی آئیڈیا سے زیادہ ہوگی دفاعی نمائش میں پانسو بائیس سے زائد کمپنیاں نمائش میں اپنی مصنوعات کو نمائع کریں گی جن کا تعلق دنیا کے بابن ملکوں سے ہے تین سو اکیس غیر ملکی کمپنیاں اور دو سو ایک پاکستانی کمپنیاں شامل ہیں آئیڈیا زوہزار اٹھارہ میں مزید ممالک شرکت کر رہے ہیں جن میں امریکہ اٹلی جرمنی اردن پولینڈ روس جنوبی گوریا یوکرائن ارب امارات اور دیگر اہم ممالک شامل ہیں بات کریں گے سبائی وزیر بلدیاد کی اول پاکستان اخبار پروش فیڈریشن کے وقت کی مرکزی سیکیٹری جنرل ٹکا خان کی قیادت میں وقت سے ملاقات ہوئی ہے اخبار پروش اس ملک کی سیاست میں ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اخبار پروش اس ملک کی سیاست میں ریر کی ہڈی کی حیثیت ہے سبائی وزیر بلدیاد کی اول پاکستان اخبار پروش فیڈریشن کے وفت کی مرکزی سیکریٹری جنرل ٹکا خان کی قیادت میں وفت سے ملاقات ملاقات میں مرکزی صدر سمیت چار رسوموں کے صدور جنرل سیکریٹری سمیت دیگر آلہ عہدداران شامل تھے اس موقع پر سعید غنی کا کہنا تھا کہ اخبار فروشوں اس ملک کی سیاست میں ریل کی ہڈی کی حیثیت ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں اور اخبار فروشوں کی بھرپور معاملت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ سن حکومت اور محق میں بلدیات اخبار فروشوں کے تمام جائز مطالبات کو پورا کرے گی اس کے ساتھ ہی اوپی ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فل بکت اتنا ہی وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی